محلاؤں کو ہانی سے بچانا انہیں دوسروں کے پرلوبھن سے بچانا تتھا سماج کو کریتیوں اور واسناؤں کے رساتل میں گزنے سے بچانا حجاب سر و شکتی مان اللہ نے اسے مسلم محلہ پر فرض اون انیوارج قرار دیا ہے تتھا اسے ہر غیر محرم پورش کے سامنے اس کا پالن کرنے کا آدھش دیا ہے بھلے ہی وہ غیر محرم رشتے دار ہی کیوں نہ ہو محلہ کا حجاب وہ ہے جو اس کے پورے شریع کو ڈھکے اور یہ نمن شرطوں کے انصار ہوتا ہے کپڑے کی بناوٹ گھنی ہونی چاہیے تاکہ نیچے کا بھاگ نہیں دکھے یہ دھیلا ہونا چاہیے جو شریع کی بناوٹ کو پردرشت نہ کرے اسے اپنے آپ میں شرنگار و سجاوٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں بخور اتوا سگندھ لگا ہوا نہیں ہو یہ پورشوں کے کپڑے کے سمان نہ ہو یا کافروں کے پہناوے سے ملتا جلتا نہیں ہو یا پرسدھی کا پوشاک نہیں ہو جو اسے اپنے ساتھیوں سے الگ دکھائے جو پوشاک ایسا نہ ہو وہ اس تبرج ارثات بناو سنگار کا پردرشن کرنے میں سے ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے مسلم مہلہ سر و شکتی مان اللہ کی آگیا امم اس کے رسول ودود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آگیا کا پالن کرتی ہے تاکہ اللہ کی پرسندہ امم سورگ کو پا سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتھن میں نہیں ہی چیتاونی سے بچ سکے نرک واسیوں میں سے دو پرکار کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ہے ایک سمو ہوا ہے جس کے پاس گائیوں کی دموں کے سمان کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے تاکہ دوسرا سمو ان مہلاؤں کا ہے جو وستر دھارن کرنے کے باوجود ننگی ہوں گی دوسروں کو پاپ کرنے کے لیے پریریت کرنے والی تکہ سوہ پریریت ہونے والی ہوں گی ان کے سر بخت کی اونٹنیوں کے ایک اور جھکے ہوئے کوہانوں کے سمان ہوں گے ایسی مہلائیں جنت میں پرویش نہیں کر پائیں گی ایوہم نہ ہی اس کا سگندھ پا سکیں گی جبکہ اس کی سگندھ اتنی لمبی دوری سے انوبہ کی جا سکے گی موسیقی